بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا رکو نمبر انتیس یعنی ٹوئنٹی نائن اور دوسرے پارے کا رکو نمبر تیرہ تھرٹین پہلے اس رکو کا لفظی ترجمہ ہوگا پھر اس کی مختصر تفسیر ہوگی پھر اس میں جو علمی نکات بیان ہوتے ہیں وہ ہوں گے اور اس رکو کو میں بہت ڈیٹیل سے اس لیے بھی بیان کروں گا اس اپیسوڈ کے بعد والا جو اپیسوڈ ہے کیونکہ اس میں تین طلاق کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو بقاعدہ احادیث کے حوالوں کے ساتھ قرآن کی آیتوں کے حوالوں کے ساتھ کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہی ایک مارکت الارہ بن چکا ہے تین تین طلاقیں دی جاتی ہیں اس کے بعد بیوی کو فتوہ لے کے رکھ لیا جاتا ہے تو اس پہ میں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے بیان کروں گا کہ اس مسئلے کی شریح حیثیت ہے کیا اکھٹی اگر کسی نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں پورے دلائل سے انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے ریکارڈ کرواؤں گا ابھی تو صرف ہم اس رکوع کی مختصر اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر ہوگی اور پھر اس کی مختصر تفصیل ہوگی اور پھر انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم اس کی پہلا ہی مسئلہ اس میں تین طلاقوں کا ہے وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا اتطلاق مرتان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتطلاق مرتان لفظی ترجمہ ہوگا پہلے اس کا طلاق دو مرتبہ ہے فَإِمْسَاقُن فَاکَمَانَا تو امساق کا معنی روکنا یہ ورب ہے مصدر ہے افعال کے وزن پر اکرام کے وزن پر فَإِمْسَاقُن پس روک لینا ہے بِمَعْرُوفِن بھلے طریقے سے امدہ معروف کا مطلب اچھا امدہ امدہ طریقے سے روک لینا ہے او یا پھر تَسْرِحُن چھوڑ دینا ہے سَرْرَحَ يُسَرِّحُ تَسْرِحَن کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا آزاد کر دینا او تَسْرِحُن یہ بابِ تفعیل سے ہے تسبیح کی طرح او تَسْرِحُن یا چھوڑ دینا ہے بِإحسان بہت ہی اچھے طریقے سے احسان کسی بھی عمل کو بہت عمدہ کرنا اس کو احسان کہتے ہیں کئی بار بتا چکوں گی بہت ہی اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے ہم تَسْرِحُن کا مطلب رخصت کرنا سے یہ زیادہ مناسب ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُم اور حلال نہیں ہے لکم تمہارے لیے اَن یہ بات تَأْخُذُو کہ تم اخذ کر لو تم لے لو مِمْمَا مِمْمَا اسل میں تھا مِنْ مَا مِن کا معنی سے مِا کا معنی وہ چیز مِنْ مَا اس چیز میں سے آتَيْتُمُو ہُنَّ آتَيْتُم تھا اسل میں اکرم تم کی طرح اکرم تم اکرام کیا تم نے ذرب تم کی طرح تو آتَيْتُم دیا تم نے آتَيْتُمُو ہُنَّ تمو میں وَاو اس لیے لگا دیا کہ جب اس کے بعد پروناؤن آتا ہے تو وَاو لگا دیتے ہیں سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے آتَيْتُمُو ہُنَّ ہُنَّ وہ عورتیں شئیعن کچھ بھی کیا مطلب ہوا وَلَا يَحِلُّ لَكُم تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو مِمَّا اس چیز میں سے کچھ لے لو آتَيْتُمُو ہُنَّ جو تم نے ان عورتوں کو دیا تھا شئیعن کچھ بھی یعنی دو طلاقوں کے بعد تم چاہو تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو چاہے تو اچھے طریقے سے رکھو لیکن جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو ان میں سے واپس کچھ بھی نہیں لے سکتے اِلَّا سوائے اس صورت میں اَن یہ بات ہو جائے يَخَافَ کہ ان دونوں کو خوف ہو جائے اصل میں تھا يَخْوَفَ یَزْرِبَانی کی طرح یَسْمَعَانی کی طرح نون آخر سے حضف ہو گیا اِلَّا اَنْ يَخَافَ اِلَّا یہ کہ یہ بات ہو جائے کہ یہ دونوں یعنی میاں بیوی ان کو خوف ہو جائے علاقے پڑھا جاتا ہے اللہ ان کا معنی کہ اس بات کا خوف ہو جائے ان یعنی اس بات کا کہ لا يُقِيمَ کہ یہ دونوں قائم نہیں کریں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو يُقِيمَ اصل میں تھا يُقْوِمَانی يُقْرِمَانی کی طرح آخر سے نون حضف ہو گیا تو يُقْوِمَ بنا پھر يُقِيمَ بن گیا واو ہے نا تو میں نے کہا اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے یعنی اس بات کا خوف ہو فَإِن خِفْتُم اب آگے اس کی ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے فَإِن پس اگر خِفْتُم تمہیں خوف ہو خِفْتُم اصل میں تھا خَوِفْتُم سمِعْتُم کی طرح اگر تمہیں خوف ہو جائے اللہ اللہ پھر وہی ہے ان الگ تھا لا الگ اس بات کا خوف ہو جائے لا يُقِيمَ حدود اللہ کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر کرنا کیا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے عَلَيْهِمَا ان دونوں پر جُنَاح حرج کو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں کے اوپر فِي مَا اس چیز کے بارے میں یہ لفظی ترجمہ خوب اچھی طرح سے سمجھیں اس کو تو میاں بیوی پہ کوئی حرج نہیں ہے فِي مَا اس رقم کے بارے میں ماں سے مراد وہ چیز اور چیز سے مراد پیسے ہیں جیسے کہ آگے آ رہے کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی میں فِي مَا اس رقم کے بارے میں فِي مَا یعنی اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے افتدت بھی ہی افتدت کو سمجھیں فیدیہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا فیدیہ کسے کہتے ہیں کہ جان چھوڑانا کچھ پیسے دے کے یا کوئی کام کر کے اپنی جان چھوڑا دینا جیسے ہم کہتے ہیں بھئی روزوں کا یہ فیدیہ ہے بیمار آدمی اگر روزہ نہ رکھ سکے اور موت تک روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا یہ فیدیہ ہے کیا مطلب وہ یہ کام کرے گا غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے گا یا صدقہ فطر کے برابر رقم دے گا تو قیامت میں اس کی جان چھوڑ جائے گی یعنی روزے کا گناہ اس کو نہیں ملے گا تو فیدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ پیسے دے کے جان چھوڑانا قیدی جو گرفتار ہو جاتے ہیں جنگوں میں ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں بھئی فیدیہ دے کے ان کو چھوڑایا گیا ہے یعنی اس قیدی کا معافظہ دیا گیا اور اس کی جان چھوڑا دی گئی ہے تو یہ جو ہے نا فیدیہ یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں فسے ہوئے ہیں تو پیسے دے کے اپنے آپ کو آپ بچا لیتے ہیں تو اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے میاں بیوی پر فی دیکھیں میں آپ کو ایک باپ داتا ہوں اگر آپ یہ تفسیر کے لیکچر تمیز سے سن لیں آپ لوگ اور بہت احتمام کے ساتھ ڈائری لے کے بیٹھا کریں اور قرآن سامنے رکھ کر سنیں آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت علم اتا کرے گا اور آپ بہت سے مسائل میں انشاءاللہ چیمپئن بن جائیں گے قرآن آپ کو بہت اٹھی طرح انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک متوسط درجہ کے عالم کی انشاءاللہ فہرس میں داخل ہو جائیں گے تو اس لئے اس کو ہلکا نہ سمجھیں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا فی ماں اس چیز کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی میں کیا افتادت بھی افتادت یہ فدیہ سے نکلائے اصل میں تھا افتادیت اکتصابت کی طرح ہوتا ہے نا اکتصابہ 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 کمانا اس نے کمایا اکتصابت کمانا اس عورت نے کمایا تو افتادیت تھا افتادیت اس کو پڑھا جاتا ہے افتادت تو افتادت کا مطلب عورت نے فدیہ دیا اس کمانا کیا ہوگا عورت نے فدیہ دیا نہیں بلکہ افتادا کمانا ہوتا ہے فدیہ دے کے جان چھوڑانا یعنی عورت نے اپنی جان چھوڑائی ہو اپنے آپ کو آزاد کیا ہو افتدت بھی جس رقم کے ذریعے بھی بھی کمانا ذریعے ہی کمانا وہ چیز وہ چیز سے مراد ہے ما یعنی قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے نا فی ما اس چیز کے بارے میں دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے افتدت بھی جس چیز کے ذریعے عورت اپنی جان چھڑائے افتدت کا معنی فدیہ دے کے جان چھڑائے تو اب اس آیت کا لفظی ترجمہ دوبارہ سمجھیں میں چاہتا ہوں یہ آپ کی دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کیونکہ تھوڑا سا مشکل ترجمہ ہے فلا جناہا علیہما تو میاں بیوی پہ کوئی حرج نہیں ہے فی ما اس رقم کے بارے میں افتدت بھی جس رقم کے ذریعے عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو جائے گا اور پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ طلاق کے بعد تمہارے لئے حلال نہیں ہے انتا خضو مماتی تموہنشیئن کہ تم عورت سے کچھ بھی رقم واپس لے لو اللہ یہ کہ دونوں کو اس بات کا خطرہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے اب اس بات کا اگر خطرہ ہو تو پھر کیا حکم ہے یہ آگے آ رہا ہے پس اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میاں بیوی دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر میاں بیوی دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے اس رقم کے بارے میں جس رقم کے ذریعے عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے یعنی پھر شوہر کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عورت کے لیے اس رقم کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مطلب ہوا آیت کا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا تَعْتَدُوْا اصل میں تھا تَعْتَدِیُو تَكْتَسِبُو کی طرح فَلَا تَعْتَدُوْهَا اس حدود کو سے تجاوز مت کرو حاز امیر لوٹری یہ حدود کی طرف اللہ کی حدود سے تجاوز مت کرو وَمَنْ يَتَعْدَّ یہ تعدہ باب تفعُل ہے تکلف یہ تعدہ یو تھا اصل میں یہ تکلف کی طرح وَمَنْ يَتَعْدَّ اور جو شخص بھی تجاوز کرتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود سے فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ ہیں ظالم لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے فَإِن پس اگر تَلَّقَ هَا میں نے بتایا تھا تَلَّقَ يُطَلِّقُ تَطْلِقًا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو آزاد کر دینا تو مراد یہاں ڈیورس ہے تلاق ہے کہ تلاق دے دینا عرب میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تلاق جو ہے نا بابِ تفعیل کا مصدر ہے تطلیق بابِ تفعیل جو ہے نا جو تطلیق اس کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے اس کی میں نے آپ کو جب گریمر پڑھائی تھی شروع کے آرٹ لیکچروں میں اس میں میں نے یہ بتایا تھا آپ کو تو تلاق بمانا تطلیق ہے کیونکہ بابِ تفعیل کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے فَإِن تَلَّقَ هَا پس اگر تَلَّقَ سبَّحَا کی طرح اس نے تلاق دے دی ہاں اس عورت کو یعنی تیسری کی بات چل رہی ہے دو کا ذکر تو ہو چکا اگر مرد نے اپنی زوجہ کو تیسری تلاق دے دی فَلَا تَحِلُو تو یہ عورت حلال نہیں ہے حَلَا يَحِلُو اصل میں تا حَلَا يَحْلِلُو تو تَحِلُو یہ مونس کا سیغ ہے وہ عورت حلال نہیں ہے لہو اس مرد کے لیے یعنی تلاق دینے والے کے لیے مِمْ بَادُو اس کے بعد بادو کا مانا ہوتا ہے اس پروسس کے بعد تیسری تلاق کے بعد یہ حلال نہیں ہے حَتَّا یہاں تک کہ تَنْكِحَا نَكَحَا يَنْكِحُ کا مانا ہوتا ہے نکاح کرنا یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہو اس کے علاوہ یعنی پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے اس کو شوہر اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز بننے والی ہوتی ہے تو اس کو بھی شوہر کا اطلاع کر دیے جاتا ہے ظاہر ہے وہ بھی شوہر بنا تو نہیں ہے لیکن بعد میں شوہر بن جائے گا تو اس کو کہتے ہیں مَا يَعُلُو تو اس کو یہ سزا ملے گی اب مقتول کو تھوڑی قتل کیا جاتا ہے قتل تو اس کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہو جب قتل کریں گے تو مقتول بنے گا نا وہ لیکن عرب میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہر زبان میں کہ جو کام ہونے ہی والا ہے نا تو اس کو وہ نام پہلے ہی دے دیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی مقتول کو کس نے قتل کیا ہے تو مقتول کو نہیں قتل تو زندہ آدمی کو کیا ہوتا ہے بعد میں مقتول بنا ہوتا ہے لیکن چونکہ بعد میں بن گیا اس لئے اس کو پہلی مقتول کا نام دے دیا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت رجلن غیرہو نکاح کر لے تن کیہا رجلن کسی مرد سے جو غیرہو جو پہلے کے علاوہ ہو لیکن قرآن نے اس کو زوج کے لفظے تعبیر کیا کیونکہ وہ نکاح کرے گی تو شوہر بن جائے گا یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے زوجن غیرہو کسی شوہر سے جو پہلے کے علاوہ ہو فَإِنْ تَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے دے یعنی یہ دوسرا شوہر ہاں اس عورت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی حرج نہیں ہے علیہِمَا ان دونوں پر یعنی پرانے والے اور پرانے والے شوہر اور اس عورت ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اس بات میں يَتَرَاجَعَا يَتَرَاجَعَ اصل میں تھا بابِ تفاعل تَرَاجعَ ایک دوسرے سے رجوع کرنا ایک تو ہوتا ہے رجعہ رجعہ کا معنی تو رجوع کرنا ایک ہوتا ہے تراجع بابِ تفاعل تضارب کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے رجوع کرنا تو اَنْ يَتَرَاجَعَ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں یعنی دوبارہ نکاح کر لیں اِنْ اگر ظَنَّا ظَنَّا اصل میں تھا ظَنَانَا زَرَبَا کی طرح زَرَبَا زرابہ کمانا اس نے مارا زرابہ ان دونوں نے مارا تو زنہ اصل میں تھا زنانا اور پھر زنانا زنانا کا معنی گمان کیا اسے ایک نے زنانا ان دونوں نے گمان کیا تو زنانا کو پڑھا جاتا ہے زنان تو ان زنان اگر یہ دونوں گمان کریں یعنی میاں بیوی پرانا والا میاں اور یہ پرانی اس کی جو بیوی ہے ان دونوں کو یہ گمان ہو جائے غالب گمان ہو این یقیما کہ یہ دونوں قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو یعنی دوبارہ یہ شادی کی ان کو اس صورت میں اجازت ہے کہ ان کو یہ غالب گمان ہو کہ اب یہ تمیز سے زندگی گزاریں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ کے ایک قوانین ہیں حدود کا مطلب ہوتا ہے ایک لیمٹ ہے اس سے باہر تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے اسی لیمٹ کے اندر رہ کے تم نے زندگی گزارنی ہے يُبَيْهِنُ هَا بَيَّنَ يُبَيْهِنُ تَبِيِّنًا اس کا معنی ہوتا ہے کھول کھول کے بیان کرنا يُبَيْهِنُ هَا اللَّهِ ان حدود کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ ایسی قوم کے لیے ایسے لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں جو اللہ کے حکام کی ویلیو کو جانتے ہیں جو اللہ کے حکام پر عمل اگر نہیں کیا جائے تو پھر اس کی انجام کو جانتے ہیں تو جاننے والے لوگوں کے لیے اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا عَوْرْجَبْ تَلَّقْتُمْ سَبَّحْتُمْ کی طرح مردوں سے خطاب ہے اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا فَا کا معنی تو بلغنا زربنا کی طرح زربا زربا زربو زربا زربتا زربنا مارا ان سب عورتوں نے تو بلغنا پہنچ جائیں وہ سب عورتیں ہیں بلغا کا معنی پہنچنا بالغ ہونا اسی وجہ سے بالغ ہونا کہ اپنی ایک جوانی کو پہنچ جاتا ہے انسان فَبَلَغْنَا وہ عورتیں پہنچ جائیں اَجَلَهُنَّا اپنی اجل کو اپنی اجل کہتے ہیں متعین وقت مقررہ ٹائم وہ ہر ایک کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے اس لئے کہ ایک مقررہ ٹائم پھرا جاتی ہے وہ تو یہاں عورت کی عدد کا وقت ہے کہ جب وہ اپنی عدد کے وقت کو پہنچ جائیں اپنی اجل سے مراد ہے کہ وہ جو ان کا ٹائم ہے جس میں وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی اس ٹائم کو وہ پہنچ جائیں فَأَمْسِكُوْهُنَّا اللہ فرماتے ہیں تو اَمْسِكُوْا اَمْسَكَيُمْسِكُوْا اِمْسَاقَنْ کا معنی روکنا تو اکریمو کی طرح یہ ہے امر کا سیغ ہے اَمْسِكُوْهُنَّا سَرَّحَ يُسَرِّحُ تَسْرِحًا رخصت کر دینا چھوڑ دینا یا ان کو چھوڑ دو بِمَعْرُوفِن اُمْدَى طریقے سے سب بہایو سب بھی ہو کی طرح ہے وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّا اور نَا روکو اَمْسَكَيُمْسِكُوْ اِمْسَاقَنْ کا معنی روکنا لَا تُمْسِكُوْهُنَّا ان عورتوں کو مت روکو زرارا نقصان پہنچانے کے لیے ضرر نقصان کو کہتے ہیں زرار کا معنی نقصان پہنچانا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو لِتَعْتَدُو تَاکِ تُمْ حدوث سے تجاوز کرو تَعْتَدِيُوْتَا تَكْتَسِبُو کی طرح اعتداء یعنی اس نیت سے زرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم اللہ کی حدوث سے تجاوز کرو کیونکہ زرر پہنچانا اللہ کی حدوث سے تجاوز ہی ہے اس نیت سے ان کو مت روکو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكُ اور جو بھی کرے گا یہ کام یعنی طلاقوں کے بعد عورت کو ظلم کرنے کی نیت سے دوبارہ اپنے نکاح میں روک لے گا تو جو بھی یہ کام کرے گا فَقَدْ ظَلَمَا نَفْسَهُ تو تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی ہی جان پر وَلَا تَتَّخِذُو اور مَتْ تھیراؤ اِتَّخَذَ يَتَّخِذُ اِتْتِخَاذًا اس کا مانا ہوتا ہے ٹھہرانا اور مَتْ ٹھہراؤ آیاتِ اللَّهِ حُزُوَ حُزُوَ استہزا مزاق کی چیز اللہ کی آیات کو مزاق مت بناو یعنی ان حکام کو سنجیدگی سے فالو کرو ان کو مزاق اور کھیل مت بناو وَذْكُرُو اصل میں تھا اُذْكُرُو علف سائلنٹ ہو گیا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے وَمَا اور اس چیز کو بھی یاد کرو اَنزَلَ عَلَيْكُم جو اس نے تم پر نازل کی مِنَ الْكِتَاب یعنی کتاب یہ بھی ایک نعمت ہے اس کو بھی یاد کرو وَالْحِکْمَة اور حکمت کی باتیں يَعِذُكُمْ وَعَاذَ يَعِذُو اصل میں تھا يَعِذُو وَعَاذ کرنا نصیحت کرنا يَعِذُو کو پڑھا جاتا ہے اور اس چیز کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی یعنی کتاب اور حکمت کی باتیں يَعِذُكُمْ بِهِ جس کے ذریعے اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں یعنی تم پر اللہ کتنے احسانات ہیں ان کو یاد کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو وَعَلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ تو اس رکو کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گریمر ہو گئی اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں اَتَّلَاقُ مَرَّتَان تلاق دو مرتبہ یہ جو تلاق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا اصل میں یہ لفظ تلاق مراد نہیں ہے تلاق کے جو ڈشنری میں معنی ملتے ہیں وہ تو آزاد چھوڑ دینا تو آزاد تو آپ گھر میں پنجرے سے کبوتروں کو بھی آزاد کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی تلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو ہے آپ غلام کو بھی آزاد کر دیتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ تطلیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن عرب جب بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے تھے تو اس سے مراد ہوتا تھا نکاح کی قید سے آزاد کر دینا اسلام میں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے یاد رکھیں عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی لیکن وہ نکاح کی قید میں بہرحال آ جاتی ہے اور اس قید کو جب تک شوہر نہیں کھولے گا عورت آزاد نہیں ہو سکتی یعنی اسلام میں نکاح کرتے ہوئے تو دو طرفہ اجازت ضروری ہے لیکن ڈیورس اور طلاق کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور نکاح والی ملکیت عورت پر شوہر کو حاصل ہوتی ہے نکاح والی ملکیت یعنی کہ غلاموں والی ملکیت باندی نہیں ہوتی وہ آزاد عورت ہوتی ہے لیکن نکاح کے معاملے میں نکاح کی حد تک یعنی مرد کو اللہ نے ایک پاور دی ہے ایک طاقت دی ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ میرے دوسرے بیانات میں آپ کو مل جائیں گی اس میں عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ عورت کا فائدہ ہے اس میں اس میں حکمتوں کا بھی موقع نہیں ہے تو اس لیے ڈیورس کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے یہاں تک کہ مرد اگر یہ حق اپنی عورت کو دے دیتا ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو مرد کے یہ اختیار اپنی بیوی کو دینے سے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے کیونکہ مکمل اختیارات دی ہیں تو آپ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مہینے کے لیے طلاق کا اختیار دیا ہے تو عورت کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا اگر مرد کسی اور آدمی کو دے دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا میں نے آپ کو اختیار دیا ہے چاہے وہ محدود ہو ہمیں ایک دیورس کا اختیار دے گا تو عورت شہر کو طلاق نہیں دے گی یاد رکھیں یہ جو غیر مسلموں میں یہ ہے نا کہ بیوی نے شہر کو طلاق دے دی یہ اسلام میں نہیں ہے بیوی شہر کو طلاق نہیں دے سکتی وہ دے گی پھر بھی اپنے آپ کو ہی یعنی شہر جب بیوی کو دے گا کہہ گا کہ میں نے تمہیں دیورس کا اختیار دیا تو پھر عورت کے الفاظ یہ نہیں ہوں گے کہ میں نے آپ کو ڈیورس دی بلکہ یہ ہوگی میں نے اپنے آپ کو ڈیورس دی دی یعنی اپنے آپ کو آپ کی قیس سے آزاد کر لیا میں نے آپ کے نکاح سے میں نے اپنے آپ کو آزاد کیا کیونکہ آزاد عورت ہوگی مرد نہیں ہوگا مرد کی نکاح والی جو ملکیت ہے اس سے محروم ہو جائے گا تو اس لیے عورت ہمیشہ اپنے اوپر ہی طلاق واقع کرتی ہے یہ جو آج کلچر ہمارے معاشرے میں کہانیوں میں ڈراموں میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ دکھائے جا رہے آج کل ڈراموں میں کہ عورت نے شہر کو ڈیورس دے دی تو یہ بالکل لفظ ہی غلط ہے اکارڈنگ تو اسلام عورت شہر کو ڈیورس نہیں دے سکتی عورت کو اگر ڈیورس کا اختیار دیا بھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ڈیورس دے گی تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں تو اطلاق مررتان کا مطلب یہ ہوا کہ عرب میں جب بیوی کو نکاح سے آزاد کرنا ہوتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت چلی آ رہی تھی اس شریعت کے مطابق ہوتا یہ تھا اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے بہت اہم ٹوپک ہے اس کو اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آجائیے زبان پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے کہ مر جب عورت کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا چاہے گا ختم کرنا چاہے گا تو کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے جس سے یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ اپنی زوجہ کو اپنے نکاح سے آزاد کر رہا ہے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لے تو اسلام نے بھی اور زمانہ جہلیت میں بھی اس نے مرد کے ان الفاظ ہی کو موتور سمجھا جاتا تھا اور اس کو بہت آسان رکھا گیا ہے مثال کے طور پر کوئی مرد اگر اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تم میرے نکاح سے خارج ہو تو بس خارج ہو جائے گی وہ اس کے نکاح سے کوئی مرد اگر یوں کہہ دے مرد کی نیت یہ تھی کہ نکاح سے آزاد ہو تو نکاح سے آزاد ہو جائے گی کوئی یوں کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو اور نیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ حرام سے میری مراد ہے کہ جیسے اجنبی عورت مجھ پر حرام ہے تو تم بھی اجنبی بن گئی ہو تو بھی نکاح سے خارج ہو جائے گی یعنی کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں نیت کی ضرورت ہے کچھ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اصل اسلام کا بھی فلسفہ ہے اور زمانے جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت چلی آ رہی تھی وہ بھی یہی تھی کہ مرد جن الفاظ سے بھی چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے خارج کر سکتا ہے بشرتے کہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں نکاح سے آزادی کا مفہوم آ رہا ہو یعنی اس کا معنی بھی یہ بنتا ہو مثلا کوئی شاہ سے اگر اپنی زوجہ سے کہہ دے کہ تو بڑی نالائق ہے اور بعد میں کہہ میں نے جو یہ نالائق کہانا تو میری نیت طلاق کی تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ نالائق کے لفظ میں تو کوئی نکاح سے آزادی والا کوئی انصر پایا ہی نہیں جاتا تو کوئی بھی گالی دینے سے یا کوئی برابلہ کہنے سے نہیں ہوگی یعنی ایسے الفاظ استعمال کرے جن سے یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ اس عورت کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا ہے ایسے الفاظ کسی بھی زبان میں ہو انگلش میں ہو پشتوں میں ہو پنجابی میں ہو سندھی میں ہو تو اسلام نے انہی الفاظ کا اعتبار کیا اس لئے اسلام میں صرف عربی میں طلاق نہیں ہوتی اردو میں بھی ہوتی ہے فارسی میں بھی ہوتی ہے انگلش میں بھی ڈیورس کا لفظ ہے اس سے ہو جاتی ہے تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں بعض الفاظ بعض میننگ کے لیے خاص ہو جاتے ہیں اصل میں تو وہ خاص معنی کے لیے نہیں تھے لیکن ان کا استعمال اتنا ہونے لگتا ہے کہ پھر وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے تو ایسے ہی طلاق کا جو اصل لفظ تھا وہ تو تھا کہ آزادی لیکن عرب نے اس لفظ کو جب بیوی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کو نکاح سے خارج کرنا بلکل جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ جب بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نکاح ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یعنی اس کا کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں عرف میں تو ایسے ہی عرب میں جو طلاق کا لفظ تھا نا طلاق کا لفظ وہ اسی معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جب بھی زوجہ کو اپنی وائف کو نکاح سے انہوں نے خارج کرنا ہے تو وہ طلاق ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے تو اب شریعت نے یہ کیا کہ شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ کسی زبان میں کوئی لفظ اگر ایسا ہے جو نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور میننگ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا تو شریعت بھی پھر یہ کہتی ہے کہ اب اس لفظ سے نکاح ہی ختم ہوگا اس میں اگر شوہر کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے آج اگر بی بی کو کہتا ہے تمہیں طلاق ہے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے تو طلاق دے دی وہ کہتا ہے بھئی طلاق کے جو ڈشنری ممانے وہ تو آزاد کرنا ہے تو میرے مقصد یہ تھا کہ میں اپنی زوجہ کو کام کارچ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں تو کام کارچ سے آزادی کے لیے میں نے یہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی اس لئے کہ عرف میں طلاق کا مطلب بیوی کو اب نکاح سے آزاد کرنا ہی ہوتا ہے اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے کہا جائے یہ لفظ تو ہر زبان میں پشتوں میں سندھی میں پنجابی میں کوئی بھی ایسا لفظ جو بیوی کے لیے جب استعمال ہو تو اس سے مراد نکاح ختم کرنا ہی مراد لیا جاتا ان کے عرف میں ان کے کلچر میں تو ایسے الفاظ کو سریح طلاق کہا جاتا ہے یعنی سریح الفاظ کہا جاتا ہے یہ وہ سریح الفاظ ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری نیت ڈیورس دینے کی نہیں تھی طلاق کی نہیں تھی تو شریعت اس کو کلدم قرار دیتی ہے مفتی بھی نہیں مانے گا اب اس کی بیوی بھی نہیں مانے گی سب یہی کہیں گے بھائیہ کیونکہ عرف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو بول دیں گدہ اور آپ نے گالی دے دی اس کو اب وہ غصے میں آ رہا ہے تو آپ کہیں بھائی میری نیت آپ کو گدہ کہنے سے بے وقوف کہنا نہیں تھی بلکہ میری نیت یہ تھی کہ گدہ جیسا سٹرونگ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا ویٹ اٹھاتا ہے تو آپ بھی بڑے زبردست باڈی ویلڈر ہیں تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا اوہ بھائی گدے کا لفظ ٹھیک ہے اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یعنی آپ کی رائے میں لیکن عرف میں یہ معنی نہیں ہے لغت عرف کو دیکھتی ہے لغت لوگوں کے کلچر کو دیکھتی ہے کہ لوگ کس ورڈ کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو اسلام بھی یہی دیکھتا ہے کہ جو لفظ جس معنی میں جس قوم میں جس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ اسی معنی میں اسلام بھی اس کو اسی معنی میں مانے گا تو اب عرب میں طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتا تھا تو اس لئے طلاق کا لفظ اب ایک سائن بن گیا علامت بن گیا تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھیں اب یہ جو الفاظ ہے نا قرآن کے اطلاق مرتان طلاقیں دو مرتبہ ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اس کے بعد امدہ طریقے سے روک لینا ہے آؤ تسریح بِحسان یہ اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ دو مرتبہ بلکہ طلاق چونکہ سریح لفظ تھا اور نکاح ختم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا لہذا ہم اس لفظ کا جو حقیقت میں ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا اطلاق مرتان کیا مطلب کسی بھی قوم میں وہ لفظ جو بیوی کے نکاح کو ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تو وہ لفظ جب بیوی کی طرف نسبت کر کے استعمال کیا جائے گا تو وہ دو مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے اور دو مرتبہ کے بعد تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم زوجہ کو یا تو عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو یہ مطلب ہوا اس آیت کا اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا یعنی اگر کوئی انگریز یہ کہتا ہے یا کوئی انگلیش میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں ڈیورس ہے تمہیں ڈیورس ہے اب کوئی یہ کہہ کہ قرآن میں تو آتا ہے دو دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے ڈیورس کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ طلاق کا لفظ ایک لفظ نہیں ایک سائن ایک علامت ہے یہ ایک اصول ہے کہ عرب میں چونکہ یہ طلاق کا لفظ ہی طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا تو قرآن طلاق کے لفظ کو فوکس نہیں کر رہا قرآن عرب کے کلچر کے لحاظ سے بات کر رہا ہے تو وہ ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے تو اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا اطلاق کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لفظ جو کسی بھی قوم میں ڈیورس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا وہ لفظ جو سریح لفظ ہے یعنی سریح لفظ جس سے طلاق دی جاتی ہے وہ لفظ تم دو دفعہ استعمال کر سکتے ہو دو دفعہ کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہوگا کہ تم روک لو یا رخصت کر لو پتہ یہ چلا کہ اگر سریح لفظ سے طلاق نہیں دی ہے پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے طلاق دیتا ہے جس میں طلاق کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کسی اور چیز کا معنی بھی پایا جاتا ہے تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے مثلا اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے تم میری طرف سے فارغ ہو اب فارغ کا لفظ میں تو بہت سارے احتمالات ہیں بھئی تم کامکار سے فارغ ہو یا تمہاری کھوپڑی بھی نہیں ہے تمہارا دماغ سے فارغ ہو یا تم ویسے ہی فارغ ہو میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گا اور یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو کا مطلب ختم ہمارا نکاح پس میں تو یہ لفظ طلاق کا نہیں ہے یاد رکھیں یعنی سریح طلاق نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ اردو زبان میں بہت ساری میننگ میں استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کا کیا حکم ہے قرآن میں یہاں اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے تو اس پر تقریباً فغا کا اجمع ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں کنایا الفاظ تو کنایا الفاظ سے اگر کسی شخص نے زوجہ کو ڈیورس دی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ دو دفعہ کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے بلکہ ایک دفعہ میں ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور یہ ہمیں احادیث سے پتا چلتا ہے ایک دفعہ میں وجہ اس کی یہ کہ فارغ کا جو لفظ ہے وہ لفظ پر ہم عمل کریں گے اور وہ لفظ کے یعنی اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں میری مراد تھی کہ نکاح ختم تو جب آپ کی مراد اس سے نکاح ختم کرنے کی تھی اور فارغ کا مطلب مکمل فارغ ہو تو مکمل فارغ عورت جب ہی ہوتی ہے جب مرد کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو تو گویا مرد نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا خود ہی اس نے کہہ دیا کہ مجھے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ تم مکمل آزاد ہو چکی ہو تو اس میں ایک طلاق واقع ہوگی اور نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا پھر یہ جو ہے یہ والا قائدہ یہاں نہیں چلے گا کیونکہ قرآن جو حکم بیان کر رہا ہے وہ سریح طلاق کے بارے میں بیان کر رہا ہے وہ کنایا کے بارے میں بیان نہیں کر رہا کنایا کے حکم کیا ہے وہ فقہانے اس کی دیٹیل دوسرے مقام پر بیان کیا وہ آدیث سے میں پتہ چلتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا تھا الحقیب اہل کی ایک نکاح ہوا تھا تو آپ کی زوجہ نے آپ کو پسند نہیں کیا پہلی رات میں یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا گیا کہ اس نکاح پہ راضی نہیں ہے تو آپ نے حکم دیا کہ الحقیب اہلی کی جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر چلی جانے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ نکاح میں ختم کر رہا ہوں تو یہ کنایا کے الفاظ تھے اسی وقت ڈیورس ہو گئی تھی اسی وقت ایک طلاق بائن واقع ہو گئی تھی تو کوئی اس طرح کی الفاظ استعمال کرتا ہے تو اب میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں اتطلاق مراتان وہ الفاظ جو کسی قوم میں طلاق دینے ہی کیلئے استعمال ہوتے ہیں جیسے انگلیش میں ڈیورس بہترین مثال ہے تو وہ دو مرتبہ ہیں کیا مطلب دو مرتبہ تم وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو دو مرتبہ کے بعد کیا ہوگا یعنی عدد کے بعد کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طلاق کے بعد عورت عدد گزارے گی تو اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تین طلاق کا مسئلہ کیا وہ تو میں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا بتا دیا کہ طلاق کے بعد رکھنا کی نیت بھی اگر وہی حرکتیں دوبارہ کرنی ہیں تو پھر نہ رکھو اور اگر رکھنا ہے تو اچھی نیت سے رکھنا ہے حقوق ادا کرنے محبت سے رہنا ہے اور چاہو تو اندہ طریقے سے رخصت کر دو یعنی رخصت بھی کرنا دھکے دے کے نکالنا اس کے جہیز پہ قبضہ کر لینا جو پھر اس کو زلیل کرنا رسوہ کرنا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ڈیورس کے بعد عورت کو شہر زلیل کرتا ہے عورت شہر کو رسوہ کر رہی ہوتی ہے ان چیزوں کا اسلام قائل نہیں ہے فرمایا کوئی بات نہیں ڈیورس ہو گئی ہے یا تو تمیز سے رکھ کے رجوع کر لو یعنی دو طلاقیں ہیں دو کے بعد تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے رجوع کر لو یا پھر اس کو اندہ طریقے سے رخصت کر دو ایک طلاق ہو یا دو طلاقے ہو دونوں کا ایک ہی حکم کیونکہ جب دو کا یہ حکم ہے تو ایک کا تو بطریق اولا یہ حکم ہے یعنی اگر ایک دی ہے تو پھر تو اور زیادہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو روک لے چاہے تو رخصت کر دے روکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ زبان سے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کر لیا ہے یا زوجہ سے ہمبستری کر لے یا بوسو کنار کر لے کوئی بھی ایسا کام جو صرف میاں بیوی ہی میں ہو سکتا ہے وہ کام کرنے سے رجوع ہو جائے گا اگر رجوع نہیں کرتا مرد اور عورت کی عدد پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا وہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہے اور جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے دوبارہ اسی شہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اگر دونوں چاہیں نکاح کر لیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ تیسری نہیں دیئے کیونکہ قرآن میں آتا ہے تیسری کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا تیسری سے پہلے پہلے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے اور عدد جب تک پوری نہ ہو تو شہر رجوع کر کے بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے والی آیتوں میں پچھلے رکو میں بتا دیا شہر زیادہ حقدار عدد کے دوران بیوی سے رجوع کرنے کا یعنی اگر مرد نے ایک یا دو طلاقیں دی اور عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو پھر عورت کو رائٹ نہیں ہے مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ رجوع کر لے بیوی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی یہ مسئلہ بیان ہو گیا آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عورت کو تم نے طلاق سے پہلے جو کچھ بھی دیا ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ بھی لے لو یعنی تم نے جو مہر دیا تحف تحائف دیئے کچھ بھی دیا ہے تم نے تو طلاق کے بعد نہیں لے سکتے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اتنا بیوی پہ خرچ کر چکے ہوتے تھے محبت میں آکے اب جب دیورس دے رہے ہیں تو پریشان ہوتا ہے یہ تو پوری جاہداد ہے ہم نے اس کو دے چکے ہیں پہلے زمانے میں محر بھی بہت ہوتا تھا لاکھوں لاکھوں روپے محر ہوا کرتا تھا پتہ نہیں کتنے کتنے دراہم چاندی اور کتنے کتنے دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے پہلے محر میں تو اللہ نے فرمایا کچھ بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے ہاں ایک صورت ہے جس میں شوہر کچھ پیسے واپس لے سکتا ہے وہ صورت اس کو خلا کہا جاتا ہے یعنی قرآن نے پہلے وہ طلاق بیان کی جس میں مرد پہل کرتا ہے طلاق دینے میں اور وہ پیسوں کے بغیر ہوتی ہے بلکہ اس میں بیوی سے پیسے لینا بھی جائز نہیں ہوتا تو اس طلاق کا حکم اللہ نے بیان کیا پھر اللہ بیان کر رہا ہے وہ طلاق جس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور عورت پیسے دے کے شوہر سے جان چھڑا رہی ہو اس کو خلا کہا جاتا ہے خلع اصل لفظہ یہ خلع لیکن اردو میں اس کو خلا کہتے ہیں تو اس کو بیان کیا جس کو طلاق بالمال کہہ سکتے ہیں آپ یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم بیان کیا کہ تیسری طلاق کا کیا حکم ہے یعنی طلاق چاہے مال کے ذریعے ہو یا بغیر مال کے ذریعے ہو تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے اور دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے چاہے وہ بالمال ہو یا بغیر مال ہو اس لئے اللہ نے تیسری طلاق کو تھوڑا یعنی خلا کے بعد ذکر کیا ہے کیونکہ تیسری طلاق میں خلا والی طلاق بھی آگئی اور وہ طلاق بھی آگئی جو مال کے بغیر ہوتی ہے جس میں شوہر خود سے طلاق دے رہا ہوتا ہے بغیر عورت کے مطالبے کے تو اس لیے تیسری کو اللہ نے تھوڑا تاخیر سے ذکر کیا تاکہ اس میں دونوں قسم کی طلاقوں کا حکم آ جائے کہ تیسری طلاق کسی بھی صورت میں ہوگی چاہے خلا کے ذریعے ہو یا بغیر خلا کے ذریعے ہو تیسری کے بعد شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے یہ حکمت ہے اس ترتیب میں تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت سے کوئی بھی رقم واپس لو اللہ یہ کہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهِ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو تمہیں اسے کون مراد ہے تمہیں اسے حکمران بھی مراد ہو سکتے ہیں میاں بیوی کے اہل خانہ بھی مراد ہو سکتے ہیں یعنی خاندان والوں کو اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ میاں بیوی نہیں بیٹھ رہے اور اولین مخاطب اس کا حکمران ہیں یعنی عدالتیں اگر حدود پر قائم نہیں جائے سکتے تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ یہ عدالت میں جائیں اور پھر اللہ عدالت سے خطاب کر رہے ہیں کیونکہ خلا اکثر عدالت کے ذریعے ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اورہ جب شوہر سے دیورس کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر اس میں دلچسپی نہیں لیتا اس کی بات کو سنڈیدگی سے نہیں لیتا تو اس لیے ایسے موقع پہ عدالت درمیان میں پڑتی ہے اور وہ شوہر کو نوٹس دے کے بلاتی ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ شوہر اس نوٹس کو سنڈیدگی سے لے اور شوہر کو یہ تحفظ ہو کہ میں اگر مہر واپس لوں گا تو مجھے ملے گا کیونکہ عدالت انوال ہوئی ہے ورنہ اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ میاں نے طلاق دے دی اور بیگم پھر مہر لے کے غائب ہو جائے تو اس لیے اللہ نے حکمرانوں کو خطاب کیا حکمران اگر نہ ہو تو پھر قوم کی جو باثر لوگ ہیں علماء وہ اس میں داخل ہیں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو یعنی اہلِ اے مسلمانوں تمہیں اس بات کا خوف ہو اللَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهُ کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر کیا کرنا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پھر میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَفْتَدَدْ بِهِ اس رقم کے بارے میں جس رقم کو فدیہ کے طور پر دے کے عورت اپنی جان چھڑائے یعنی شوہر کے لیے وہ رقم قبول کرنا اور بیوی کے لیے وہ رقم شوہر کے حوالے کرنا یہ جائز ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے کہ عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے تو اس میں چند باتیں خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یاد رکھیں خلا جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے دونوں کی رزہ سے ہوتا ہے جیسے فدیہ جو ہے نا فدیہ ایک ایگریمنٹ ہے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تم بیمار ہو اور موت تک تم روزے رکھی نہیں سکتے رمضان کے تو تم فدیہ دو تو روزے معاف ہو جائیں گے تو یہ ایگریمنٹ ہے نا بندے اور اللہ کے درمیان یہاں دونوں طرف کی رزہ ضروری ہے میں فدیہ دینے پر راضی ہوں اور اللہ اس فدیہ کو قبول کرنے پر راضی ہوں اگر اللہ فدیہ قبول نہیں کرتا تو پھر خود سے ہم فدیہ کا حکم نہیں بیان کر سکتے تھے اگر اللہ قرآن میں یہ بیان نہ کرتا کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ بھی ہے تو پھر روزوں کا فدیہ نہیں ہوتا کیونکہ کسی کی بھی سزا ان عبادتوں میں فدیہ نہیں ہیں قرآن نے ذکر نہیں کیا ان میں فدیہ دینے سے فدیہ دا نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ جی وہ آپ سے کوئی اور شریعت کا حکم چھوڑ گیا کوئی اور عبادت چھوڑ گئی آپ سے اب آپ کہیں کہ جی اس کا فدیہ دا کرلوں گا تو عبادت ہو جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا فدیہ دینے سے وہ عبادت نہیں ہوتی ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے فدیہ کا تو قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے تو پھر فقہاں نے نماز کے فدیہ کا ذکر کیوں کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاں نے یہ کیا ہے کہ کہا کہ جب قرآن نے روزے کے فدیہ کا حکم دیا ہے تو نماز چونکہ روزے سے بھی زیادہ اہم ہے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس فدیہ کو قبول کر لے گا تو یہ امید کا لفظ فقہاں نے استعمال کیا ہے اس کے لئے یہ امید کا لفظ اس کی علامت ہے کہ فقہاں کو بھی اس پر سو فیصد اتمنان نہیں ہے کہ یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے تو نماز کو ایک قسم کا گویا کے قیاس کیا گیا ہے روزے پر کہ بھئی جب وہ فدیہ سے ہو رہا ہے تو نماز بغیر فدیہ کے آپ کیسے اتنی ساری نمازیں ہیں یعنی اصل تو یہ ہے کہ قضا پڑھیں قضا نہیں پڑھ سکے بیمار ہو گئے یا ٹائم نہیں ملا تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ اس کا فدیہ قبول کر لے تو روزے کے بارے میں فقہ یقینی طور پر بیان کرتے اور نماز کے بارے میں یقینی بیان نہیں کرتے وجہ اس کی یہ کہ ایگریمنٹ ہے جب تک دونوں طرف سے رضا نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا تو اسی طرح یاد رکھیں خلا بھی ایک ایگریمنٹ ہے جب تک میاں بیوی دونوں راضی نہیں ہوں گے خلا نہیں ہو سکتا کیونکہ شوہر رقم لینے پر راضی بھی ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں رقم مجھے منظور ہے میں لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں اور اس کی دلیل ایک تو فدیہ کا لفظ ہے جو قرآن میں افتدہ افتدہ فدیہ کو کہتے ہیں تو فدیہ کا لفظ صادقی جب ہی آتا ہے جب دونوں طرف سے رضا ہو جیسے قیدی جب چھوٹ رہے ہوتے ہیں جیل سے تو جیل سے قیدیوں کو چھوڑنے والے ہیں وہ بھی تو اس فدیہ لینے پر راضی ہوتے ہیں ایگریمنٹ ہوتا ہے بقاعدہ دونوں طرف سے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے قیدی کو چھوڑ دیں گے اتنے پیسے لیں گے ہم وہ بھی یک طرفہ نہیں ہوتا وہاں تو فدیہ کا لفظ ہی خود بتا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے تو قرآن کے لفظ سے بھی پتا چلتا ہے اور بخاری مسلم کی حدیث سے بھی کہ اول خلعین فی الاسلام امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلے خلا کا کیس ہوا ہے تو اس کیس میں بھی جمیلہ بنت ثابت انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں انہوں نے کہا مجھے اپنے شوہر سے ڈیورس چاہیے تو آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنا مہر واپس لے لو اور ان کو طلاق دے دو تو ان کے شوہر نے مہر واپس لے کے ان کو طلاق دی تو اس کو محدثین نے کہا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلے خلا تو خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہوتی ہے لیکن مطالبہ اس میں عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور عورت پیسے دے کے طلاق لے رہی ہوتی ہے تو یہاں بھی نبی نے ان صحابی کو حکم دیا تھا کہ ان کو ڈیورس دو تو یہ بھی یک طرفہ معاملہ نہیں ہوا بلکہ صحابی نے ڈیورس دی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلا یہ جو عدالتوں میں خلا ہو رہا ہے یک طرفہ خلا ہو رہا ہے شوہر سے پوچھے بغیر عدالت خلا کی ڈگری دے دیتی ہے تو یہ شریع طور پر درست نہیں ہے تو ایک تو بات یہ پتہ چلی باقی انشاءاللہ اس کے مزید حکام انشاءاللہ میں اگلے رکو میں بیان کروں گا اور تین طلاق کا مسئلہ تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اگلے رکو کے بجائے اس سے اگلے اپیسوڈ میں ہمارا جائے گا وہ مسئلہ بارحال جیسا بھی ہوتا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے